کل قاضی فائز عیسیٰ والی ویڈیو تو آپ سب نبی تک دیکھ لی ہوگی آپ سب نے دیکھ لیا ہوگا جو لڑکے نے پوچھا آپ فائز عیسیٰ ہیں آپ فائز عیسیٰ ہیں پھر کہا گیا لانت 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 یہ واقعہ ریپیٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس بیکری میں رش لگ جاتا ہے لیکن وہ لڑکا کون ہے کہاں پر ہے کس جماعت سے تعلق ہے کیا کرتا ہے اس کی فیملی کہاں پر ہے یہ بہت سے سوالات ہیں جو لوگوں کے ہیں اور لوگوں کے بہت سے کنسرن ہیں کچھ لوگوں کی نظر میں وہ ہیرو ہے اور کچھ لوگوں کی نظر میں اس کا جو اقدام تھا وہ گل تھا آج بہت سی انفرمیشن کلکٹ کی ہے میں نے اور میں آپ کو اس لڑکے کے متعلق بتاؤں گا کہ یہ واقعہ کب ہوا کہاں ہوا کیسے ہوا اس کے بعد لڑکے کو کہاں گائب کیا گیا لڑکا کہاں گیا تمام چیزیں آج آپ سب کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ایسے جو بھی واقعات ہو آپ کو تمام تر حقائق آپ تک پہنچائے جائیں اب میں بات کرتا ہوں اس ویڈیو کے حوالے سے کل ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے بول نیوز کے رپورٹر رہے ہیں احتشام عباسی جنہوں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی ویڈیو وائرل ہوتی ہے قاضی فائز عیسہ اپنی فیملی کے ساتھ ڈونرز ہریدنے جاتے ہیں وہاں جب جاتے ہیں تو قاضی فائز عیسہ لڑکا پہچاننے کی کوشش کرتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ فائز عیسہ ہیں آپ فائز عیسہ ہیں یہ تمام واقعات تو آپ کو پتا ہوگا اس کے بعد وہ جو آپ کو میں نے وہ منظر بھی دکھایا جو دکان کا منظر ہے اس دکان کے اندر انٹری نہیں ہے اس دکان کے جو انٹری ہے وہ بیک سے ہے اب ایک مکمل فل ویڈیو بھی ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آئی جو میرے پاس انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب اس ہاتون کو پتا چلتا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ویڈیو بنا رہے ہو اتنی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی اس کے بعد اس لڑکے کو سکیوٹی والے پکرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ لڑکا پچھلے دروازے سے باگ جاتا ہے اب وہ جو سکیوٹی ہے ان کو پچھے جانے تک ٹائم لگتا ہے لڑکا باگ جاتا ہے یہ ویڈیو جو انفرمیشن ہے یہ ویڈیو آج سے دو ماہ قبل تقریباً سترہ یا اٹھارہ جولائی کی یہ ویڈیو ہے اور یہ تب کی ویڈیو ہے جب نموسی رسالت کا جو واقعہ سپریم کورٹ میں لگا ہوا تھا اس حوالے سے فیصل آنا تھا اس سے کچھ دن پہلے کی یہ ویڈیو ہے لڑکا جو ہے یہ یتیم لڑکا ہے اس کے والد اس دنیا میں نہیں ہیں لڑکا اٹھارہ سال اٹھارہ سال اس کی ایج ہے سٹوڈنٹ ہے اور لڑکا میں یہ کہوں گا کہ دو بھائی ہیں کفیل ہیں اپنی فیملی کے اپنی والدہ کے اپنا گھر چلاتے ہیں رنٹ دیتے ہیں وہ لڑکا وہاں مجود تھا لڑکا وہاں سے باغ جاتا ہے اور جو میرے پاس انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا وہاں سے باغ کر تحریکہ ٹی ایل پی کے کوئی رکن ہے ان کے پاس چلہ جاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ عمل کیا ہے اس کے بعد وہ اس کو چھپا لیتے ہیں کہیں لے جاتے ہیں لیکن جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ حرکت میں آ جاتے ہیں اور اس کے بھائی کو اٹھا لیا جاتا ہے اس کے بھائی کو اٹھا لیا جاتا ہے گائب کر دیا جاتا ہے تقریباً چودہ پندرہ دن کا دورانیاں سن رہے ہیں جو اس کے بھائی کو گائب کیا گیا اور اس کی ماں بہت ہی پریشانی کی حالت میں کبھی اس طرف دیکھتی کبھی اس طرف دیکھتی ایک بیٹا فرار ایک بیٹا جو ہے وہ حراست میں ہے سو ماں بہت ہی ایون کہ یہ کہا گیا جو میرے پاس انفرمیشن ہے کہ ماں کو تقریباً ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا ماں کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی اور ماں آج بھی روتی ہے ماں آج بھی روتی ہے وہ یہ تیم لڑکا اس کی ماں جو جس کے لیے ساری دنیا ہی اس کے بیٹے ہیں وہ دروازے تکتی ہے دروازے دیکھتی ہے کہ کب میرا بیٹا ہے بیٹا ٹی ایل پی سے تعلق کہا جا رہا ہے اس نوجوان کا اور پھر وہ ٹی ایل پی کے عہددار جو ہیں کوئی ان کے پاس چلا جاتا ہے اس کو وہاں سے کہیں روپوش کر دیا جاتا ہے کہیں سائٹ پہ لے کر جایا جاتا ہے لیکن عدارے اس کے دوسرے بھائی کو ریسٹ کر لیتے ہیں پھر اس گھر میں ایک چھوٹا بچہ بھی کوئی موجود ہوتا ہے اسے بھی اٹھایا جاتا ہے اس لڑکے کا نام محسن ہے محسن اس لڑکے کا نام ہے اور یہ سترہ یا اٹھارہ جولائی کا واقعہ ہے یہ واقعہ جولائی میں ہوتا ہے جون جلائی اگست ستمبر اور ابھی ویڈیو سامنے آتی ہے کیا وجہ ہے کہ اتنے دورانیے میں یہ ویڈیو سامنے نہیں آئی اور اب آکے ویڈیو سامنے آتی ہے اتنے دورانیے میں کیوں ویڈیو سامنے نہیں آئی اگر ویڈیو بن گئی تھی ویڈیو کہیں چلی گئی تھی تو ویڈیو سامنے آ جانی چاہیے تھی سو یہ تمام انفرمیشن ہیں جو ابھی تک اس لڑکے کے متعلق میرے پاس موجود ہیں ایک تو یہ کہ یہ ویڈیو کل کی نہیں ہے یہ ویڈیو سترہ اٹھارہ جولائی کی ہے دوسرا یہ لڑکے کا ناموہسن ہے تیسرا یہ کہ لڑکہ یتیم ہے اپنے گھر کی کفالت کے لیے جاب کرتا تھا اور پھر وہ جو بیکڑی ہے وہاں سے بھی اسے نکال دیا گیا ہے سو تمام پاکستانیوں سے بھی گزاری شاہی من کے محود گیا کہ اب وہاں پہ رش لگا ہوا ہے لیکن وہ لڑکہ وہاں پہ موجود نہیں ہے اس بیکڑی والے کا کاروبار تو چل گیا اس لڑکے کے متعلق انفرمیشن ہے اس لڑکے کے متعلق پتہ چل چکا ہے کوشش کریں گے کہ وہ لڑکہ کسی نہ کسی طرح سامنے لے کے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے ایشیوز بھی ہوتے ہیں کوشش کریں گے جو ہمارے پاس انفرمیشن ہے جو ہمارے پاس سورسز ہیں ان سے کنٹیکٹر کے اس لڑکے کو سامنے لے کر آئیں لیکن ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ لڑکہ کسی صورت سامنے نہیں آسکتا بہت سے ایشیوز ہیں کیونکہ جو حرکت کی گئی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ایک ملک چیف جسرس کے ساتھ جو کیا گیا ہے اس کی فیملی کے ساتھ آپ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ باقی تمام لوگ تو اپریشیٹ کر رہے ہیں اس لڑکے کی حمد کو اس لڑکے کی بہادری کو دا دے رہے ہیں سلام دے رہے ہیں لیکن سو یہ ہبریں تھی جو آپ تک پہنچانی تھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں بیکری کے حوالے سے آج بیکری میں رش لگا ہوا تھا آج ایک کثیر تداد میں لوگ مجود تھے یقین کریں محبت اور نفرت کا اگر اندازہ لگانا ہو تو آج بیکری میں کوئی چلا جاتا آج بیکری میں لوگ تحریک انصاف کے جنڈے لے کے گئے تھے آج بیکری میں ایک کثیر تداد میں لوگ مجود تھے آج بیکری میں اتنا رش لگا ہوا تھا کہ وہ دہیران اور پریشان ہو گئے تھے ایون کے اینڈ پہ پولیس کو آنا پڑا اور بیکری بند کروانی پڑی کہا کہ ہم یہ رش افورٹ نہیں کر سکتے ٹریفک بلاک ہو رہی ہے گاریاں جام ہو چکی ہیں آپ پولیس یہاں سے چلے جائیں سو یوٹیوبرز کو ٹکٹاکرز کو باقی تمام لوگوں کو وہاں سے بیجا گیا کل رات سے لے کہ آج شام تک شدید رشتہ اس کے بعد بیکری بند کی گئی صرف اس وجہ سے جو رشت لگا ہوا تھا یہ لوگوں کی محبت ہے عمران ہان سے یہ لوگوں کی محبت ہے اس نوجوان سے یہ لوگوں کی ایک چاہت ہے کہ یہ جو لڑکے نے کیا ہے بلکل ٹھیک کیا ہے اور دوسری طرف قاضی فائض عیسیٰ سے نفرت ہے قاضی فائض عیسیٰ سے نفرت اس وجہ سے ہے کہ قاضی صاحب نے جو فیصلے کیے قاضی صاحب جو ترامیم کرنا چاہ رہے تھے قاضی صاحب جو قانون لانا چاہ رہے تھے چاہے وہ کسی کو تبلیغ کی اجازت ہو چاہے وہ بلک نشان لینا ہو چاہے جیسے بھی فیصلے ہوں یہ ان فیصلوں کی وجہ سے آج لوگوں کا رشتہ اور لوگ وہاں دکان کے آگے پہنچ کے پھول رکھ رہے تھے دکان کے آگے پھول پھینک رہے تھے یہ اندازہ ہے یہ چل رہا ہے اس ملک میں اور اس ملک کے ذیمہ دار نہیں سوچ رہے کہ عوام کا رد مل کیا ہے عوام کیا چاہتی ہے یہ تمام چیزیں آپ تک پہنچانی تھی انشاءاللہ کوشش ہوگی اس فیملی کے متعلق مہت سی چیزیں ہیں جو ہم یہاں ڈسکسٹ نہیں کر سکتے اب میں آپ کو بتاتا ہوں آج اڈیالہ جیل بھی پہنچے اڈیالہ جیل میں آج عمرانہ نے جو کہا آج اب عمرانہ کو بتایا گیا تو عمرانہ نے کہا کہ یہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے ہے آپ عوام کی سمجھیں عوام کیا چاہتی ہے اور عوام اس طرح اپنا فیصلہ سنا رہی ہے اگر آپ اس طرح کے فیصلے کریں گے تو عوام اسی طرح کرے گی اور عوام کا ردعمل ہے یہ ان فیصلوں کی وجہ سے عوام کا ردعمل ہے ان کے کارناموں کی وجہ سے یہ آج عمرانہ نے کہا اور عمرانہ نے کہا کہ باقی تمام لوگوں کے لئے بھی سبق ہے جو ظلم کرتے ہیں فستائیت کرتے ہیں کہ وقت بدل جاتا ہے ابھی یہ چیف چسٹس ہیں حاضر سروس چیف چسٹس ہیں ان کے ساتھ یہ ہوا تو آپ سوچیں باقیوں کے ساتھ جب یہ اتر جائیں گے تب کیا ہو سکتا ہے سو عمرانہ کا بھی اس پر ردعمل تھا باقی جلسوں کے حوالے سے عمرانہ نے بات کی کل پاکستان تحریک انصاف کے وکلا سپریم کورٹ کے باہر پہنچیں گے ہفتے والے دن پاکستان تحریک انصاف جو پنڈی میں جلسہ ہونا تھا اب جلسہ نہیں بلکہ احتجاج ہوگا عمرانہ نے کہا کہ ہم کیوں اجازت مانگتے پھر انہوں نے جا کے وہاں کوئی منڈی میں اجازت دے دنی ہے تو ہمیں یہ اجازت نہیں چاہیے بلکہ ہم احتجاج کریں گے اور پھر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور آج تحریک انصاف نے تمام پنڈی ڈوین کو ہفتے والے دن باقی تمام پاکستانیوں کو لیاقت باہ کے باہر پہنچنے کی کال دے دی ہے ایک یہ ہوا باقی تو شہانہ کیس سل رہا ہے تو شہانہ ون ڈو تھری اس طرح کیس سل لائے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آج جو یہ سارا چلتا رہا کل جو ویڈیو آئی قاضی فائدی ساکی اس کے بعد ان کا جو ردعمل ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت ہوش ہیں وہ بہت ہوش ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ قاضی صاحب جلدی سے جائیں آئینی ترمیم نہ ہو عمران ہن جلدی سے باہر آئیں سو حالات جو ہیں وہ بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالات چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ جس طرح تحریک انصاف نے اب لائن احتیار کر لی ہے پہلے ابھی تک تحریک انصاف ہموج تھی لیکن اب دل سے ہونا شروع ہو گئے ہیں عمران ہن نے لوگوں کو تیار رہنے کا حکم جاری کر دیا ہے عمران ہن نے کہا ہے کہ تیار ہو جائیں سو یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ تک رکھنی ہیں آپ تک رکھنی تھی اور انشاءاللہ بتاتا رہوں گا باقی جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو بتائیں گے لڑکے کے حوالے سے بتانا ضروری تھا باقی جو بھی انفرمیشن ہوگی آپ تک ضرور پہنچائیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ